موسیقی گناہگاروں کا چہرہ بے نقاب کرنے کے لئے ایک بار پھر حاضر ہے میں ہوں فصاحت خان یوسفی ہر چہرہ بے نقاب ہوگا ہر کردار سامنے آئے گا اور ہر گناہگار کو اس کے انجام تک پہنچایا جائے گا تو شروع کرتے ہیں سازش میں گناہ کی تفتیش مزہ پردیش کے اندور کی ادیوگ پتی اور راٹھی اسٹیل گھرانے کی بہوہ کانشیا راٹھی کی موت کی گتھ تھی دن بدن علشتی ہی جا رہی ہے 22 اکتوبر کو گلے میں کپڑا لپٹے سندگد حالت میں ہوئی اکانشیا کی موت کی آخر کیا وجہ ہے آخر وہ کونسی مجبوری تھی جس کی وجہ سے ایک کامیاب بزنس وومن کو موت کو گلے لگانا پڑا ان سوالوں کا جواب نہ تو پلس کے پاس ہے اور نہ ہی اکانشیا کے گھر والوں کے پاس حالکہ ایک ٹیم اندور سے دلی ضرور بھیجی گئی ہے جس کے واپس آنے پر ہو سکتا ہے اکانشیا کی موت پر پڑا گمنامی کا پردہ ہٹ جائے ایک زندہ دل کردار ایک ہستی مسکراتی لڑکی ایک کامیاب بزنس وومن جس کی موت ایک پہنی بن گئی اکانشا راٹھی عمر پتکس سال اندور کے جانے مانے سٹیل ادیوگ گھرانے کی بہت ایک کامیاب بزنس وومن جس نے پتی کے ساتھ گندھے سے گندھا ملا کر اپنے کرو کے اسٹیل کاروبار کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا تھا جیتے جی مثال بن چکی اکانشا مرنے کے بعد ایک ایسی پہلی بن گئی جس کا جواب تھوڑے نہیں مل رہا ہے 22 اکتوبر کی رات کو دلی کے راکلینڈ اسپتال میں ایک مہلہ کو اچیت عوستہ میں لائے گیا جس کے گلے پر کپڑا لپٹا ہوا تھا جانچ کرنے پر پتا چلا کہ مہلہ کی موت ہو چکی تھی معاملہ سندگ دے جان کر موقع پر پولس کو بلائے گیا ترتیش میں پتا چلا کہ مرنے والی مہلہ کوئی عام مہلہ نہیں بلکہ اکانشا راتھی تھی دلی کے دور کا علاقے کے سیکٹر پین میں بنای یہ سنست ویہار اپارٹمنٹ پچھلے کئی دنوں سے یہی اپارٹمنٹ اکانشا کا بسی رہا تھا دراصل چار ستمبر کو اکانشا کے پتی اور اندور کے بزنس کا ایک کون انیرود راتھی کی اچانک ہوئی موت کے بعد اکانشا اپنے مائے کے دلی آ گئی تھی اور اسی اپارٹمنٹ میں رہ رہی تھی اکانشا کے گھر والوں کی مانے تو پتی کی موت کے بعد اکانشا کافی اداس رہا کرتی تھی 22 اکتوبر کی رات کو وہ اپنے کمرے میں اکیلی تھی جب کافی دیر تک وہ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی تو گھر والوں نے اندر جا کر دیکھا اندر کا نظارہ دیکھ کر ان کے ہوش فاختہ ہو گئے گھر والوں کے مطابق کمرے کے اندر اکانشا نے کپڑے سے اپنا گلا گھوٹنے کی کوشش کی تھی اور اسی کوشش میں وہ بے ہوش ہو گئی تھی بے ہوشی کی حالت میں اسے اسپتال لے جایا گیا جہاں ڈاکٹرز نے اسے مرتب خوشت کر دیا اکانشا کی موت کی خبر اس کے سسرال والوں کو دی گئی اور پوسٹ موٹم کے بعد اس کے شف کو پریجنوں کے حوالے کر دیا گیا حالانکہ پلس موت کی اصلی وجہ بتانے میں ناکام رہی اور اب انتظار ہے پوسٹ موٹم ریپورٹ کا جس کے بعد ہی معاملہ درج کیا جا سکے گا اندر کی تین بڑی کمپنیوں میں اپنی کمپنی راکھی آئرن اینڈ سکلی کا نام شمار کروانے والی زندہ دل اکانشا کی سندگد موت کو آت مہتیا کہنا کسی کے گلے نہیں اتر رہا ہے اس کی ایک بڑی وجہ وہ شکایت ہے جو دس دن پہلے اپنے سسرال والوں کے خلاف اکانشا نے اندور کے مہلہ تھانے میں درچ کرائی تھی اس شکایت میں اکانشا نے بتایا تھا کہ اس کے سسرال والے اسے ترتارت کر رہی ہیں حالانکہ اندور پلس ابھی کچھ بھی کہنے سے بچ رہی ہے پلس کی مانے تو اس کی طرف سے ایک تین دلی پھیج دی گئی ہے اور جب تک وہ تین ماملے کی پوری جانکاری نہیں دیتی کچھ بھی کہنا مشکل ہے اندور پلس ابھی کچھ بھی کہنے سے بچ رہی ہے جانکاری پرابت ہوئی ہے کہ اندور کی رپورٹ دلی کے ساتھانے میں ہے لیکن کس تھانے میں رپورٹ ہوئی ہے یہ بھی پتہ نہیں چل پا رہا ہے ان کے ذریعے کافی کوشش کی بھی پتہ کرنے کی معلوم کیونکہ نہیں ہو پایا تو اس لیے پر یہاں سے ایک آدمی کو بھیجنا جو ہے وہ ضروری سمجھا گیا تو بھیج دیا گیا پہلے تو یہ بات اسٹیبلش کرنا پڑے گا کہ جو مرتکہ ہے وہ اکانشا ہی ہے پھر اگر ہے تو اس کی جانت کہاں پہ چل رہی ہے اس جانت میں کیا وہ مل پا رہا ہے لیکن اکانشا نے خودکشی کی ہے یا پھر معاملہ کچھ اور ہے یہ کہنا بھی جلد بازی ہوگی لیکن اکانشا کی موت نے کئی اہم سوال ضرور کھڑے کر دیئے ہیں پہلا سوال کیوں سسرال والے اکانشا کے خلاص دوسرا سوال اکانشا سے آخر کیا چاہتے تھے تیسرا سوال کیا اکانشا کو تنگ کرنے کی وجہ وہ پانچ ہزار کروڑ کا سمراجے تو نہیں تھا جس کی پتی کی موت کے بعد اکانشا اکیلی وارث تھی چوتھا سوال ایک کامیاب بزنس ہومن نے کیا واقعی حساس ہو کر خودکشی کی ہے یہ وہ چند سوال ہیں جن کی وجہ سے اکانشا کی موت شک کے دائرے میں آگئی ہے اب ان سوالوں کا جواب پولس کب تک دے پاتی ہے یہ اس کی قابلیت اور نیت کے بھروسی ہے لیکن جب تک ان سوالوں کا جواب نہیں مل جاتا اکانشا کو انصاف نہیں مل سکی گا موسیقی نیوستان کلیمات دے پر دیشک این دورسی جی دیدرس تین کی ری پوڑ موسیقی موسیقی